سلام علیکم ویور آپ بھی اگر تیس بکرے پا لیتے ہیں نا سلانہ آپ کو تیس سے پینتیس لاکھ رپیہ بچاتے ہیں خوراک اچھی ہے نا چالیس سے پچاس لاکھ رپے کی بچاتے ہیں کافی کومنٹس آ رہتے ہیں یار سابر بھئی بیزنس کے حوالے سے ویڈیو بنائی جائے اور نیا مال کب آئے گا آج منگل کا دن ہے دو ہزار تیس اور آج تاریخ ہے جی اکتیس آپ دیکھ رہے ہیں سابر گوٹ فارم یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک اکانٹ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے نا بجن بکرہ ایت پہ یہ بکرے تیار کرتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ بکرے نہیں بچڑے تیار ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اور ایت پہ یہ بکرہ پتہ کتنے تک سیل ہوتا ہے اور خوراک میں کیا چیز دے جاتی ہے اور یہ چاچا جی سے پوچھیں گے چاچا جی ایت پہ کتنے تک سیل ہو جاتا ہے بکرہ دو لکھ دا دھائی لکھ دا دھائی لکھ کا سیل ہو جاتا ہے تو خرچہ کتنا آ جاتا ہے ایک بکرے کے اوپر کتنا دس ہزار پہ ایک بکرے کا خرچ ہے بکایا جو ہے بچہ تقریباً ڈیڑھ لکھ ایک لکھ بیس ہزار کے قریب ہے ماشاءاللہ ایت پہ آپ کتنے بکرے بیشتے ہیں اندازہ کتنا بکرہ آپ نے رکھا ہوتا ہے ہر سال جو سیل کرتے ہیں آپ سیل کرتے ہیں تین چار سو بکرہ تیار کر کے بیشتے ہیں ماشاءاللہ سے پہلی بھی لی ہوگی آپ نے تو ماشاءاللہ اور بکایا یہ آپ بیور بکرہ دوہزار چوبیس کا اب سیزن آ رہا ہے انشاءاللہ چھوٹا کروبار کرے نا آپ کی بچت بجن آپ کے پاس آپ بتا رہو نا پینتیس ہزار پیا نا ایک بکرے کی گنجائش ہے تو آپ ایک بکرہ لے لیں آپ کو سات مہینے پال لیں انشاءاللہ لاکھ ڈیڑھ لکھر پر آپ کو منافع دے جائے گا پینتیس ہزار بھی آ جائے گا نا دوسرا بچت بھی آپ کو آ جائے گی زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے یار سائیڈ بیزنس کیا ہوتا ہے بھجن آپ پاکستان کے تمام شہر چیک کر لیں پنڈی اسلامبال لاہور گجرامالہ سیالکورٹ فیصلہ باد کشمیر گجرات کراچی اور یہ جتنے بھے ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں نا ان شہروں میں بکروں کی ڈیمانڈ پوچھیں ہر گھر میں ہر بندے سے پوچھیں بھئی کربار کرنا ہے نا بکریں چاہیے سابر گھوٹ فرم پہ اچھی لوٹ اچھی چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے قیمت کیا دے رہے ہیں یہ چیز آپ جان لیں ماشاءاللہ بجن پینتیس ہزار پیا کچھ زیادہ مونٹ نہیں لے رہے آپ سے ٹھیک ہے آپ پینتیس ہزار والا بڑا بکرا اگر چھوٹا بکرا لیتے ہیں نا وہ بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ کم جانور لینا چاہتے ہیں یعنی کہ پانچ دانے چھے دانے آٹھ دانے دس دانے ان میں جتنے آپ کو چاہیے آپ کل آ کے لے جائیں پرسوں آ کے لے جائیں انشاءاللہ مل جائیں گے ہماری لوکیشن بڑی زبردست لوکیشن ہے بس میں پورے پاکستان کی آ رہی ہیں بجن گجران والا سیالکورٹ فیصلہ باد گجرات اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی شہر آ رہے ہیں پنڈی اسلامباد ہو گیا چکوال ہو گیا سرگودہ جھنگ اور گجرات کے آس پاس کے جتنے بھی شہر ہیں جیسے کہ گجرات میں لالا موسیٰ ڈنگا کھاریاں منڈی بہودین جیلم کشمیر اور بقائے جو ہے نا گجران والا کے آس پاس شیکوپورا شکرگاڑ ناروال حافظہ باد وزیرہ باد ڈسکا سیالکورٹ لاہور یہ آس پاس ہی آتے ہیں سارے شہر ماشاءاللہ سے اگر آپ کو چاہیے نا کوشش کریں آج رات کو نکلیں کل تک انشاءاللہ بزنس کے لئے بکرے لینے نا تو آپ سابر گورٹ فرم پہ پہنچے اگر آپ کو کم جانور چاہیے یعنی کہ پانچ چاہیے آٹھ چاہیے دس چاہیے چھے چاہیے دو چاہیے کارگو کا نمبر محبوب کا لکھ لیں کال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھا ریپونس بھی دے گا کارگو پہ جتنے بکرے چاہیے وہ بھی آپ کو دے گا محبوب بھی کا نمبر ہے زیرو تین سو چھالی ستا اٹھا ایک سو ستتر نمبر آسان ہے اگر آپ کال کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی اچھی کوالٹی بلکل مناسب پیسوں میں آپ کو دے گا یہ آپ چیک کر لیں ابھی ازانیں آ رہی ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگر آپ کو چاہیے کال ابھی کریں انشاءاللہ تعالی اچھی کوالٹی میں بکرے سابر گورٹ فرم کی طرف سے خریدیں قیمت 35 35000 ربیہ ماشاءاللہ لاڈ کی بڑی اچھی لوٹ ہے اچھی پرائس ہے اچھی آفر دیئے کوشہ کریں رات کو نکلیں کل تک آپ آ کے یہ چیزیں لے جہاں ورنہ سیل ہو جاتی ہیں مہمان آ چکے ہیں اور انہوں نے مال وغیرہ خرید لیا ہے اور ان سے پوچھیں کہ کون سے شہر سے آئے ہیں اور کتنے جانور لے کے جا رہے ہیں چھت پر پروپر طریقے سے اوپر کمرے نمہ بنا ہوا ہے اور جانور جو ہے نہ سیف جائیں گے اور بابا جی آپ کو بتایا گا کون سے شہر سے آئے ہیں اور کتنے عرصے سے شوق کر رہے تھے ویڈیو دیکھ رہے تھے بابا اور بابا جی کتنے عرصے سے شوق تھا ویڈیو دیکھ دیکھ رہے ماشاء اللہ سے اور جانور کس طرح کے آپ کو لے کے دیا ہے اللہ پاک خوش رکھے اور یہ شہک پورا سے آئے ہیں اور شہک پورا کون سے کہا سی بابا جی پورا ڈریس شہک پورا کا اور بکایاں اور بھی لوگوں کا مال ہے مال وگرہ لوڈ ہو رہا ہے ویور آپ اگر آ جاتے ہیں صابر گولڈ فارم پہ نا انشاءاللہ اللہ گھاڑی کا مال لیتے ہیں شہزور کا تو شہزور مل جائے گا اگر آپ کے کم جانور ہیں پانچ ہیں چار ہیں چھے آٹھ دس ہیں تو وہ آپ کو بس کے ذریعے انشاءاللہ اللہ جو کارکو کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے کوشک کریں جب بھی ہیں صابر گولڈ فارم پہ انشاءاللہ اللہ رابطہ کر کے آپ کو ہر کوالڈی کا جانور انشاءاللہ مل جائے گا ویور آج میں مانا ہے ہوئے ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے کون سے شہر سے آئے ہیں اور کتنے جانور لیے ہیں کل آپ کے سامنے ویڈیو لگائی تھی مکھیج نہیں کی اور آج وہی مال یہ لے کے جا رہے ہیں اور بریڈر بھی لیا ہے اور بھائی اپنا نام بھی بتائیں اپنے شہر کا نام بھی بتائیں اور ادھر آکے کیسا فیل گیا ہے بہت اچھا فیل کیا ہے محمد اپنا نام میرا ذل لات کے تاثیر حضر ہوئے کاؤں گڑی مطنی اور یہ ہم نے دنگر لے لیے بکریاں اور بہت اچھا سودا ہو گیا بہت سستے مل گئے اور آگے اللہ کا کام ہے اس مقت اچھا تاری تو بکایا جو لوگ دیکھ رہے ہیں پہ ان کو کیا کہنا چاہتے ہو بس جی یہ تو سنت کا کام ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اپنا کام شروع کریں اور ہم نے سابر بھائی کی ویڈیو دیکھ رہے کہ شوک پیدا ہوا ہے اور دو ہفتے پورا ورک کر کے آگے پیچھے سے ریک کا پتہ کر کے تو آخر کاری پھر آئے ہیں یہ جگہ ہم سے دور پڑی ہے لیکن ادھر جب سودا ہوا ہے تو ہماری حکام جو وہ جگہ پہ آئی ہے اور جانور مہنگے دیئے ہیں سستے دیئے ہیں سستے دیئے ہیں شکر اللہ خمدللہ اور ادھر کتنا رش ہوتا ہے دیکھیں آپ نے پورا پاکستان سے آ رہے ہیں لوگ لے کے جا رہے ہیں مال ماشاءاللہ سے بلکل رش بہت ہوتا ہے بس لنگر لگا ہوتا ہے گاگ پی آتے ہیں اور صحیح کا سٹارٹ ہوتا ہے شلو اللہ پاک خوش رکھے اور انہوں نے مال لیا ہے اور یہ مندریں اور میمان ہے انہوں نے لیا ہے اور بچے کل ویڈیو لگائی تھی یہ اور لینے لیا ہے لیکن ان کی ویڈیو لگاؤں گا اور یہ مال آپ چیک کر لیں جو انہوں نے لیا ہے ماشاءاللہ سے کچھ کاموری اور مکھی چینے ٹھیک ہے نا اور یہ اتر ہے اور یہ مال جا رہا ہے کراچی میں اور جو وہ شہزور لگا ہوا ہے اور وہ کچھ مال جائے گا پنڈی اور پنڈی سے آگے جو کشمیر والی سائیڈ پر کچھ جائے گا مال ادھر ٹھیک ہے اور بقائی جو میمان ہے وہ بھی مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں الحمدلہ شوق کر رہے ہیں بھائی جان دو سال کے ویڈیو دیکھ رہے ہوں آپ کی اور ماشاءاللہ بہت اچھا مال ہے تلگانگ سے آئے ہوں اور ابھی گاڑی ہے جانے لگے ہیں تلگانگ کون سے گھا بریاش ہے آپ کی تلگانگ سے آگے پیجنان ملتان پر صحیح ہے ادھر مال چال لینے آتے ہیں نا اسلام علیکم ویور آج منگل کا دن ہے اکتیس طریق دوہزار تریس کی ویڈیو ہے اور میں مانا ہے وہ انہوں نے سودا کر لیا ہے اور کون سے شہر سے آئے ہیں اور کتنے جانور لیے ہیں آجی صاحب نے اور یہ ساری معلومات انشاءاللہ آپ کو دے گا اور انشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں بھائی اٹھائیس جانور لیے ہیں اور لاہور سے آئے ہیں اللہ برکت اتا فرمائے دعا کریں ہمارے سب کے لئے جتنے بیٹیوں ہیں سب کے لئے سابر بھائی نے بڑھاتا ہونے کہ ہمارے سب کے لئے ہیں اور اسے جانور محبت اسپاگ بھائی اسپاگ بھائی اور اسپاگ بھائی کی محبت ہے اسپاگ بھائی کی محبت ہے اور یہ مولوی صاحب کی قابش ہے اچھا لاہور کون سے گا سے آئے ہیں آپ آجزہ اور کتنے عرصے سے ویڈیو دیکھ رہے تھے شوق آ رہے تھے نہیں پہلے آپ ہمارے پاس آئے تھے یا کسی اور کے پاس آئے تھے مولی صاحب پہلے کس کے پاس کسی اور کے پاس گئے تھے نا پہلے گئے تھے ان کے پاس ان کے پاس مال ملا کمیشن جانٹ ہوتے ہیں بروکر ہوتے ہیں آپ کو سارا دن انہوں نے گھمایا ہوگا پھر آپ نے ہمارا ڈیرہ دیکھا ہے پھر رکھ گیا سب کچھ اچھا ہے ڈیرہ بھی دیکھا ہے اور مال بھی اچھا ملا ہے اور دعا سلام بھی اچھی سب کچھ اچھا ہوا ہے اچھا انہوں نے کیا بولا ہے بکروں کا کیا ہے ان کو بس انہوں نے جو بڑا پی پی آر پی پی آر کا بھی موسم بھی نہیں دو مہینے بعد آتی وہ تو نصیب کے بعد دکھ سک آتے رہتے ہیں نہیں گلے وہ کیوں کر رہتے ہیں بس وہ چھوڑیں ان کی باتیں وہ چھوڑیں یا رب اس کی بات چھوڑیں آپ کو کوئی جانور بیمار لگا ہے نہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ دعا کریں سب کے لئے انشاءاللہ 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 ہمارے لئے بھی دعا کریں کہ جو کام شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں بقت ڈالا اللہ تعانی فما تلک ہو اللہ تعانی فما تلکöt امن کام زندوں должен والاصف اللہ امین اللہ اللہ آمین اللہ پاک خوش رکھے پہلے دفعہ کر رہے ہو پہلے سے پہ کام کر رہے ہو پہلے دفعہ کر رہے ہیں چلو اللہ پاک خوش رکھے یہ ویور انہوں نے بکرے لیا ہے وہ بکرے نکال لے بکرے سارے چڑھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ بیزنس کے لئے لے کے جا رہے ہیں بکرہ دوہزار چوبیس کا سیزن شروع ہو رہا ہے کل ویڈیو لگائی ہے آج بھئی آگئے ماشاءاللہ سے اور لاہور کون سے گاسیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ ٹوٹل مال کٹھا کرو یہ ماشاءاللہ انہوں نے بکرے لیے ہیں اور ان کی ڈیل وغیرہ ہوگی ہے اور ان سے پوچھتے ہیں خوش ہیں یا نہیں خوش ہے بھئی آپ کو بتائے گا ماشاءاللہ خوش ہے خوش ہے ہمارے مطلب کا جو ہمیں مل گیا آپ کی محبت ہے اور جو ہمارے بھائی شفاق بھائی ہیں ان کی محبت ہے جو امیدہ لے کے آئیے ہیں لاہور پورا ڈریس بتائیں جو دو ساتھ بکرے دیکھنے کے لیے اور بہت سے ہم آیا ہیں شاہد بہت سے وہ جو مجھے میرے ساتھ انکل آیا ہیں ان کا بزنس وہ لوہے کا کام ہے اور میرا اپنا بزنس آزم آرگی میں تپریدے کام ہوں بسم اللہ جب پہلی دفعہ والا شوق ہے انشاءاللہ اللہ پاکا کے برکے دانے لے سلام علیکم ویور آج رات کے ٹائم میں مان آئے ہوئے ہیں آپ کو بتاروں منگل کا دن ہے اور آج ماشاءاللہ 31 طریق کی جیٹی روڈ جو پر ہی ڈیرہا ہے ماشاءاللہ سے چوبیس گھنٹے لوکیشن ہے اور یہ کون سے شہر سے ہیں پہلے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور اس کا بھائی بیرون ملک میں بیٹا ہوا جس نے ان کو بھیج ہے اور یہ آکے جانور لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ پہلے بھائی اپنا تعرف کرائے گا کون سے شہر سے آیا ہے اور کتنے عرصے سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کتنے جانور انہوں نے خرید دیا ہیں تو یہ ساری معلومات انشاءاللہ بھائی آپ کو دے گا اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے جی بھائی ہم دلہ اٹر تحصیل فتح جنگ سے آئے ہیں سابر بھائی کے فارم پہ تو بہت عرصے سے ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت اچھی اچھی چیزیں دیکھیں ہیں تو ہم آ جائیں ہیں مال خرید ہے ہم نے بہت پیارا مال انہوں نے کیا ہے بہت تاؤن کیا ہے ہمارے ساتھ بھائی کا بہت بہت شکریہ اچھا آپ کا نام کیا ہے اور جو آپ کا بھائی بیرون ملک میں بیٹھا وہ اس کا نام کیا ہے اور کتنے عرصے سے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جی میرا نام علی یار ہے میرے بھائی کا شواکت نام ہے سعودی ہمیں ہوتا ہے بہت عرصے سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں سابر بھائی کی تو انہوں نے بس ہمیں بیجا ہے ہم نے مال خرید ہے ماشاءاللہ بہت اچھا مال دیا ہے بہت پیارا اللہ پاک خوش رکھے اور دوسرا ہے بھائی آیا ہے اور یہ مال لیا ہے ماشاءاللہ دے رہا ہے نا تو رات کے ٹائم یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کوشش کریں مال کی خریداری کرنی ہے نا تو انشاءاللہ تعالی صابر گوڑ فرم پہ ہے جو ویڈیو میں آپ کو چیز بتاتے ہیں ریال میں وہی چیز دیتے ہیں بھائی اسی طرح ہے نا جو ویڈیو میں آپ کو بتائی دی جو چیز ویڈیو میں بتائی ہے وہی چیز میں لیا ہے اور انہوں نے بیان اپ کیا تھا اور پٹھوں کا وہ پٹھے آ کے یہ لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ویڈیو میں بیان اپ ٹوکن کا وجہ یہ ہوتی ہے جو ویڈیو لگا رہا ہوتا ہوں جو بندہ لینا چاہتے ہیں آن لین پہ تو وہ پیمنٹ کلیئر کرنی پڑتی ہے اگر آن لین نہیں کرتے تو خود آ کے لے کے گیا کریں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں آن لین منگوانی ہیں تو آپ پیسے ہمارے اکانڈ میں بھیجیں گے جو ویڈیو میں نمبر بتاؤں اس نمبر کی بات کر رہا ہوں آج کے لینٹ پہ فراد بھی ہو رہا ہے جو ویڈیو میں نمبر بتاؤں گزارش کرتا ہوں ان نمبروں پر رابطہ کریں ماشاءاللہ سے بقائے جہزت چاہتے ہیں شوق شوق کی ہوتا ہے بکریاں پالیں ہمارے نبی پاک کی سنت ہے شوق بھی کریں گھوڑ فارمنگ بھی کریں انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بریڈر چیکل ہیں بڑا وی آئی پی بریڈر لیا انہوں نے اور یہ لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے آج آج یہ اڈریس کون سے پورا پورا آپ کا جہاں پر رہائش ہے ہمارا جلہ اٹھا کہتے سیل فتح جنگ ہے شہر فتح جنگ بھی رہتا ہے اور ٹیکسلا بھی درمیان میں ٹیکسلا اور گون کون ساتھ ہے آپ کا تربیٹ تربیٹ اور کس بیادری سے تعلق ہے ہم کھوکر بیادری سے ماشاءاللہ ان کا تعلق ہے تو یہ آج کی ڈیڑ میں سابر گوٹ فارم کی طرف سے لے کے جا رہے ہیں جانور بڑی اچھی چیزیں ماشاءاللہ سے اندھیر ہے نا تو اس وجہ سے ویڈیو سمیں نہیں آ رہی ہوگی بقیہ آپ نے آنا ہے تو کوشہ کریں رات کیوں نکلیں صبح پہنچیں یا صبح نکلیں شام کو پہنچیں مال لے کے انشاءاللہ آپ کو سولت بس کے ذریعے بھی لے کے جانا چاہتے ہیں نا انشاءاللہ وہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اچھی لوکیشن ہے چوبیس گھنٹے سرویس ہے انشاءاللہ جس دن بھی آئیں کال کریں